اسلام علیکم سلورنس سلورنس ہم تعلیم جسمانی کے اگراز و مقاصد کے بارے بھی پڑھ رہے تھے دیکھیں اگراز جمع ہے اگرز کی جس کے لوگ بھی مہنی حاجت یا ضرورت کی ہیں اور مقصد کی جمع مقاصد ہے جس کا تعلق عربی زبان سے ہے مقصد کے معنی ہے ارادہ کرنے کے یعنی جب بھی کوئی کام کہہ جاتا تو اس سے پہلے ارادہ کیا جاتا ہے دوسرنس اس میں جسمانی اہلیت میں اضافہ اور ذہنی نشنمہ میں ترقی کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے حاضر دماغی جسمانی کی کچھ خاص قسم کی ورزشیں فرد کو جست و فرتیلہ بنانے میں مددکار ثابت ہوتی ہیں مختلف قسم کی سرگرمیوں میں جستی توازن و تسلسل کی ورزشیں کرنے سے کھیل کی دوران تیزی سے درست فیصلے کر کے حاضر دماغی اور تجسس جیسی صلاحاتیں پروان چڑھتی ہیں جن سے سوچنے سمجھنے اور نئی سرگرمیاں تلاش کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکس تلیم جسمانی تشکیل کردار کا ذریعہ دیکھیں تلیم جسمانی کے ذریعے نوجوان نسل کی کردار کی مصبت صورت میں تشکیل کی جائے سکتی ہے تلیم جسمانی کا اہم مقصد ہے کہ جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے افراد کو اچھے کردار کا پیکر بنایا جائے یعنی تلیم جسمانی کا مقصد خاص طور پر نوجوان نسل کی کردار کی تشکیل کرنا ہے تلیم جسمانی یہ زمانت فراہم کرتی ہے کہ جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے فرد میں ہمدردی، فیاضی، راستگوئی، مستقل مزاجی، فرض شناسی پوانین کا احترام، جذبات اور کنٹرول کرنے اور دوسرے کی حقوق کو فرض سمجھ کر ادا کرنے جیسی بہترین خوبیاں جنم لیتی ہیں کیونکہ ایک اچھا کرداری، اچھی شخصیت کی بنیاد بنتا ہے جو تلیم جسمانی کی سرگرمیوں کے ذریعے تکمیل پاسکتا ہے جب کسی کھیل میں کسی ایک ادارے یا ملک کی ٹیم دوسرے ملک کی ٹیم سے مقابلہ کرتی ہے تو اس ملک کے لوگ اپنے ٹیم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی ہیں اور کھلاری اپنے ملک کی عزت و وقار کے لیے بہتر کار کر دی دکھانے کے لیے خون پسینہ بہاتے ہیں جس سے جذبہ و بلوطنی کو فروغ ملتا ہے اور ملک و قوم پر مشکل وقت پڑھتی مشکل وقت پڑھنے پر اپنا تن مندن قربان کر دیتے ہیں سورس دیکھیں تلیم جسمانی کی سرگرمی کے ذریعے بیرہ روئی کے تدارک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ جوانی کے دور میں فرد کے اندر بیپنا طاقت اور جذبات موجود ہوتے ہیں اگر ان یہ قوت اور جذبات کے اظہار کا موقع نہ دیا جائے تو اپنی راہ خود تلاش کر لیتے ہیں جس سے بیرہ روئی منشاعت کے عادی جنسی جرائم چوری دکیٹی بغیرہ کا شکار ہوتے ہیں موجودہ دور میں تلیم جسمانی کی سرگرمیاں بیرہ روئی کے تدارک میں اہم کردار ادا کرتی ہیں نیکس ٹورس جذباتی نشن ہوئے ہیں دیکھیں تلیم جسمانی کسی بھی فرد کے جذبات کے اظہار کے لیے مصبت اور مناسب مواقع فرام کرتی ہے جسمانی سرگرمیوں کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے ہم جذبات کا اظہار اچھے انداز سے کر سکتے ہیں دلیم جسمانی مختلف جذبات مثلا خوف، خوشی، جوش، امید، حیرت وغیرہ کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس لیے ہار پر روتے نہیں بلکہ خوشدلی سے اسے قبول کرتے ہیں اور خوشی اور جیت میں آپے سے باہر نہیں ہوتے ہیں نیکس معاشی ترقی میں دیکھیں تلیم جسمانی کی سرگرمیاں افراد کو معاشی طور پر مستقیم کرنے میں اہم کردہ ادا کرتی ہیں ان سرگرمیوں میں شمولیت سے فرد جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر نارمل ہونے کی وجہ سے اپنے فرائز آسن طریقے سے سرانجام دیتا ہے جس کی بدلت وہ معاشی طور پر مضبوط حیثیت حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تلیم جسمانی بزاتے خود ایک اہم اور قابل احترام پیش ہے لیکچرر ان فیزیکل ایجوکیشن، فیزیکل ایجوکیشن ٹیچرز پی ٹی اے بی پی ای ٹی اور کوچ بھی ہے جس سے بائزت طور پر روزی کما سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی خیل میں مہارت حاصل کر کے دولت کے ساتھ بے اپنا عزت و شہرت کما سکتے ہیں حساب و حضرات میں یہاں مہنگی دیکھیں جسمانی سرگرمیاں نہ صرف جسمانی طور پر انسان کو صحت مند بناتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ذہنی نشنما میں بہتر انداز میں پیدا کرتے ہیں تلیم جسمانی کی ورزشی پروگراموں پر عمل پیرا ہو کر ہم جسم اور ذہن دماغ میں ہم مہنگی پیدا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جسم اور ذہن درست اور بہترین کارکردگی پیش کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اور جسمانی حرکات پر کنٹرول بڑھ جاتا ہے